بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين السلام والا خاکم الانبیاء والمرسلین وعلیٰ آلہ و صحابہ اجمعین امہ بہت ایک بہن کا سوال ہے جن عورتوں کے کئی سال کے فرض روزے چھوٹ گئے وہ شوال کے روزے نہیں رکھ سکتی جب تک غذا پورے نہ ہو جائیں تو کیا وہ باقی نفلی روزے بھی فرض کی ادائیتی تک نہیں رکھ سکتی جیسے ایامی بید کے روزے یا آشورہ کے روزہ دیکھیں اگران تو پہلے غلط فہمی جو یہاں اس کو دور کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کئی رمضان کے روزے چھوٹے ہوئے ہیں تو صرف اس رمضان کا روزہ شوال کے روزے سے پہلے رکھنا ضروری ہے جس شوال کے روزے شوال سے پہلے جو رمضان ہے کیونکہ اللہ حیسوس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں صحیح مسلم کی ابو عبن سرید اللہ تعالی انہوں نے جیسے روایت کی ہے جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر شوال میں سے چھے روزے رکھے تو گویا کہ اس نے پورے سال روزے رکھا تو یہاں پر جو رمضان گزرا ہے مثلاً یہ یہ اگر روزے چھوٹے ہیں تو پہلے ان روزوں کی قضاء کر لیں پھر شوال کے روزے رکھیں لیکن گوشتہ رمضان کے جو روزے چھوٹے ہیں اس کا پورا کرنا ضروری نہیں ہے کیونکہ یہ سال کی جو شوال کے روزے ہیں اس سال رمضان میں جو روزے چھوٹے ہیں صرف اس کی قضاء ان روزوں کے رکھنے کے لیے آپ پر لازم ہے آپ پر لازم ہے کیونکہ پورے سال کب ہوگا عجر و سواب ملے گا جو رمضان مکمل ہو اور پھر چھو روزے ہوں تو اس طرح تین سو ساٹھ سال میں دن ہوتے ہیں تین سو ساٹھ روزوں کا آپ کو سواب مل جائے گا ایک مہینہ رمضان کا تین سو دن ہو دس گناہ کر کے دیجئے ایک مہینے کا تو ہو گئے اور اسی طرح چھو روزوں کو دس گناہ کیجئے تو ساٹھ ہو گئے اس کے لئے ایک مہینے کا تین سو دن اور جو ہے چھے دنوں کا ساٹھ دن اس طریقے سے دس سے ضرب کر دیجئے جو ہے تو یہ تین سو ساٹھ دن بنتے ہیں تو پورے سال کے عجر آپ کو مل جائے گا البتہ جو آپ نے پوچھا ہے یہاں پر کیا وعیام بید کے روزے یاشورہ کا روزہ یا یوم عرفہ کا روزہ یہ روزے بھی اگر رمضان کے روزے چھوٹے ہوتے نہیں تھک سکتے نہیں بہتر اور افضل یہ ہے کہ فرض کو نفل پر مقدم کیا جائے ہم کہیں گے نفل رکھنے سے پہلے انسان کو فرض رکھ لینا چاہیے کہ فرض کے بارے میں اللہ پوچھے گا کیوں نہیں رکھا کہ نفری روزوں کے بارے میں اللہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے یہ روزے کیوں نہیں رکھا تو فرض کو نفل پر فوقیت دینی چاہیے لیکن اگر کسی نے فرض روزے ہوتے ہوئے ایام بید کے روزے رکھ لیے یا پھر جمعیرات کے نیت سے رکھ لیا یا اسی طریقے سے یوم عرفہ کا اور آشورہ کا روزہ رکھ لیا تو اس کا روزہ صحیح ہوگا کہ ان روزوں کے لیے رمضان کی شرط نہیں لگائی گئی ہے ان روزوں کے لیے رمضان کی روزوں کی شرط نہیں لگائی گئی ہے تو اس طریقے میں جائز ہے یا آپ ایام بید کے روزے یا آشورہ کا روزہ یا آپ پر قضا روزے باقی ہیں ان روزوں کو آپ رکھ سکتی ہیں جائز ہے لیکن اولا افضل اور بہتر یہ ہے کہ فرض کو نفل پر مقدم کیا جائے پہلے فرض کی تکمیل کی جائے کیونکہ فرض اگر نہیں رکھ سکیں زندگی کا کوئی سہارہ نہیں ہے پتہ نہیں کب تک زندگی ہے اس لیے فرض کو جلد سے جلد پورا کرنے کی کوئش کرنے چاہیے تو فرض کو مقدم کرنا چاہے ان دنوں میں فرض روزے رکھ لیں ان دنوں میں ایام بید میں یا پیر جمعرات کو یا اسی طرح یوم عرفہ کو یا آشورہ کو فرض کی نیت سے آپ روزہ رکھ لیں آپ کا فرض ادا ہو جائے گا فرض ادا ہو جائے گا تو لیکن اگر کسی نے ان روزوں کو رکھ لیا فرض کی نیت کی نہیں کی انہی روزوں کی نیت کی پیر جمعرات کے روزے یا ایام عبید کے روزے یا ایام عرفہ کے روزے یا ایام عشورہ کے روزے کی نیت سے رکھا تو اس کا روزہ صحیح ہوگا صحیح ہوگا لیکن اولہ افضل بہتر یہ ہے کہ فرض روزوں کو نفلی روزوں پر مقدم کیا جائے کہ فرض کو نہیں کر پائیں گی تو اللہ جواب اللہ کیا جواب دے ہونا ہے نفل کے بارے میں اللہ یہ نہیں پوچھے کہ تم نے یہ روزہ کیوں نہیں رکھیں گی عجب ملے گا اللہ کے قربت حاصل ہوگی فرائض کی کمی پوری ہوگی لیکن اگر فرض نہیں رکھیں گی تو اللہ کے ہاں جواب دے ہونا ہوگا لیکن معاملہ شوال کے روزوں کا اس کے برعکس ہے کیونکہ شوال کے روزے یہ ان کے لیے ہیں جو رمضان کے روزے رکھ چکے ہوں اور جس کے رمضان ہی کا روزہ باقی ہے تو وہ شوال کا روزے نہ رکھے بلکہ پہلے رمضان پورا کرے پھر شوال کے رکھے تک اس کو یہ فضیلت حاصل ہوگی کہ سال بھر جو روزہ رکھنے کا اسے عجب و ثواب ملے تو یہ فرق انسان کو سمجھنا چاہیے اس کو فرق و سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے لیکن اگر گوشتہ سالوں کے روزے باقی ہیں اور اس سال آپ رمضان کے روزے مکمل کر کے یہ شوال کے روزہ رکھنا چاہتی ہیں تو آپ شوق سے رکھ سکتی ہیں وصل اللہ علیہ نبی محمد وعلیٰ علیہ وصحبہ